بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وہ سیکھنے بیٹھتے ہیں تو دماغ ان کا بھڑک رہا ہوتا ہے توجہ سے پڑھتے بھی نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ صبح کچھ کام جو والدین کو کرنے چاہیے والدین وہ کام اس طرح سے نہیں کرتے یا بچے کچھ باتوں کا خیال نہیں رکھتے ناظرین آج ہمیں دیکھیں گے کہ صبح بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھیں تاکہ ہمارے بچے توجہ سے پڑھیں چیزوں پہ غور کریں تو شروع کرتے ہیں کہ صبح کن باتوں کا خیال لگنا ضروری ہے والدین کے لئے ناظرین ویسے تو آپ کی بات جانتے ہیں کہ جب ہم خود بھی صبح فریش ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں تو ہماری پرفارمس خود بہت اچھی ہو جاتی ہے بعض وقت صرف اچھی صبح کی بارے سے پورا دن اچھا گزرتا ہے تو اگر بچہ بھی صبح ایکٹیو اور فریش ہوگا تو اس کا بھی پورا دن اچھا گزرے گا تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا پہلا کام آپ کو صبح کی شروعات راکھ میں کر لینی ہے ناظرین جو لوگ اچھے صبح گزارتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صبح کی پلاننگ رات میں کی ہوتی ہے کس طرح یعنی والدین نے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ بچہ نے اپنا ہوم بول مکمل کر لیا ہے یا نہیں کی گیا بچوں کے اور آپ کے کپڑے تیار ہیں یا نہیں ہیں صبح کے لئے ناشتے کی تیاری کر لیا آپ نے ناشتے ہی نہیں بچوں کے اسکول میں لنچ کی تیاری بھی آپ نے کر لیا یا نہیں کیونکہ صبح آپ کو لنچ بھی بنا کے دینا ہے اچھا آپ نے بیک پیک کروا لیا ہے اگر کروا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ بچوں نے اپنا کمرہ صاف کر لیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ اگر کمرہ صاف نہیں ہوتا گھر صاف نہیں ہوتا تو ہمارا ذہنٹ ڈسٹراب رہتا ہے بڑوں کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر مستقل خراب رہے تو آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہو رہتے ہیں صرف گھر کی گندگی کی ورزت تو بچوں کو آپ کو شروع سے حادت ڈالنی پڑے گی کہ اپنا کمرہ صاف کر کے سوئے تاکہ نیند پرسکون ہوئے اور پرسکون نیند کی بدولت ہی صبح اچھی ہوتی ہے ناظرین رات میں جو جو تیاریاں کرنی ہیں وہ تمام تیاریاں کرنے کے بعد آپ کو بچوں کو وقت پر سولا دینا ہے وہ خود بھی وقت پر سونا ہے اچھا یہ بڑی امپورٹن بات ہے کبھی کبھی تو سو جاتے ہیں روٹین نہیں بنا پاتے تو بچوں کی روٹین منانے کے لیے اپنے روٹین منائیں اور ایک اور امپورٹن بات رات میں کوئی بھی ڈیوائسز استعمال نہ کریں جیسے موبائل ہو گیا ہے ٹی وی ہو گیا لیکن سونے سے پہلے تو بالکل استعمال نہ کریں کم از کم دو گھنٹے پہلے ڈیو گھنٹے پہلے اس کو بند کر کے رکھ دیجئے رات کو جب وقت پر سو جائیں گے تو آپ کی اب جب صبح ہوگی وہ ایک بہت اچھی ہوگی صبح ہونے کے بعد آپ کیا کرنا ہے یہ بہت امپورٹن کام ہے ناظرین صبح جو لوگ اپنے اندر انرجی بھر لیتے ہیں فیول بھر لیتے ہیں ان کا پورا دن ایکسٹراؤڈنری گزرتا ہے کیا کرنا ہے صبح تین کام کرنے جو بہت امپورٹن ہے ایک رائٹر ہے روبن شرما جن کی کتاب اس وقت دنیا بھر میں بہت مشہور ہو چکی ہے پاکستان میں کئی لوگ اس کو وہ اردو میں ٹرانسٹیٹ کر چکے ہیں کتنی بڑی بات ہے نیویرک بیس سیلر کتاب ہے لوگ بہت مذہ سے پڑتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اس کتاب کا نام ہے فائف ایم کلو وہ کہتا ہے کہ صبح پانچ بجے اٹھنے کی عادت ڈالی ہے اگر آپ نے صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیا پانچ بجے اٹھنا شروع کر دیا تو آپ کے زندگی میں ڈراسٹک چینج آئے گا شاندار چینج آئے گا جس وقت باقی دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جسو آپ کے کامپیٹیٹر سو رہے ہوتے ہیں جسو عام لوگ سو رہے ہوتے ہیں خاص لوگ جاگ جاتے ہیں آپ اگر پانچ بجے نہیں اٹھ سکتے ہیں چھ بجے اٹھے آئیے فجر کے لیے اٹھئے تو وہ کہتا ہے کہ پانچ بجے اٹھئے اس کے تین کام لازمی کیجئے پہلا کام بیس منٹ ایکسرسائز کیجئے بہت ضروری ہے ورزش آپ کے جسم کے لیے تیسر نمبر پہ آپ کو بیس منٹ کوئی متعلق کرنا ہے کتاب پڑھنی ہے ناظرین ایک گھنٹہ اگر آپ نے اپنا آپ کو دے دیا پھر پورے دن میں آپ کو اپنے آپ کو وقت دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ کیا کریں ہمارے پاس اس سے زیادہ سٹرونگ آپشن ہے اگر ہم نے صحیح طرح استعمال کیے پہلا کام میڈیٹیشن سے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھئے سکون سے نماز پڑھئے اتمنان سے نماز پڑھئے یہ میڈیٹیشن سے کہیں بڑھ کر بہتر ہے تذبیر پڑھئے اور میڈیٹیشن کیجئے میڈیٹیشن کے بعد آپ جو ہے قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے قرآن شریف پڑھئے یہ کسی بھی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف قرآن کریم ان سب سے بڑھ کر ہے تو قرآن کریم کی اگر آپ نے بچوں کو بچپن میں عادت ڈال دی سالی زندگی چلے گی آج لوگ قرآن شریف کیوں نہیں پڑھ رہے بچپن میں عادت ڈال دی نہیں پڑی بچوں کو قرآن شریف پڑھائیے قرآن شریف سے ریلیٹڈ جو کہانیاں آتی ہیں قرآنی واقعات ان کو پڑھنے کی تجغیب دلائیے انہیں ترجمہ کی طرف لے کر آئیے قرآن شریف سے بچوں کو رشتہ جوڑنے کے لیے بہترین ٹائم ہے صبح کا یہ جو انرجی ہے بچے کو ملے گی اخلاقی لحاظ سے اس کی ذہنی لحاظ سے روحانی لحاظ سے ہر لحاظ سے بہترین ہے تیسری بات پھر آپ لگ جائیں ناشتہ بنانے میں اور بچوں کو کھیلنے پونے دیں بھاگ دور کرنے دیں اچھل پونے دیں یہ بیس منٹ کے جو ان کا انرجی کا ٹائم ہے یہ پورے دن ان کے کام آئے گا اسکول میں بچے ایکٹیو ہو جائیں گے ناظرین یہ تین کام اگر آپ نے بہترین کر دی ہے آپ نے ناشتہ بنا دیا اب ناشتہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ناشتہ میں ہم ڈبل اوٹی کھلا رہے ہیں یا ہم پاپے کھلا رہے ہیں بسکٹس کھلا رہے ہیں چائے پلا رہے ہیں سب نقصاندے چیز ہیں بچوں کو ایسی چیز کھلائیے ہیلتی چیز جس میں منرلز ہوں جس میں پروٹین ہوں جس میں وائٹمینز ہوں بچوں کو ناشتہ میں دہی کھلائیے آپ کو اندازہ نہیں ہے ویسٹ میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے دہی کی ٹیبلٹ میں آئے جا رہی ہیں اتنا فائدہ من دے دہی پرو بائیٹیز اس میں ہوتا ہے بچوں کو ناشتے میں فروٹ بھی کھلا سکتے ہیں نٹس کھلا سکتے ہیں تھوڑے سے بادام کھلا دیئے آپ ٹیمارٹر کھلا سکتے ہیں کوئی فروٹ آپ کے گھر میں نہیں ہے تو تو آپ یہ سوچئے کہ آپ ویسے سالہ لوٹی بھی کھلا سکتے ہیں انڈا بہت ضروری ہے انڈا کھلا سکتے ہیں ناشتے کی پروپر تیاری کیجئے بچے نے اگر اچھی طرح ناشتہ کر لیا اور آپ نے اچھی طرح ناشتہ کر لیا تو آپ دونوں کے لئے بہت زیادہ انرجی آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کو کیا کرنا ہے جو لنچ بنا کے دینا ہے وہ بھی اچھی طرح بنا کے دینا ہے جو بچے ہیلڈی ناشتہ نہیں کرتے ہیں یا بغیر ناشتے کے جاتے ہیں یہ جو بڑے بھی آفیسز سے لے آتے ہیں بغیر ناشتے کے پھر وہاں جا کے وہ انہیلڈی چیزیں کھاتے ہیں صبح نقصان کیا ناشتے کے بغیر گئے اور دوسرا نقصان انہوں نے یہ کیا کہ انہیلڈی چیزیں کھانا شروع کر دیں ان تمام باتوں کو خیال لکھنے کے بعد بچوں کو ہیلڈی لنچ دیجئے اگر ماں یا باپ بچوں کو اسکول چھوڑتے جا رہے ہیں تو وہ بھی دوسرا خیال لکھیں کہ آپ کے وجہ سے بچے کو اسکول کی دیر نہ ہو آپ افرہ تفریح مچائیں گے اور نقصان بچے کا ہوگا بچہ بھی گھبرائے گھبرائے اسکول پہنچے گا ناظرین باتوں کو خیال لکھیں کچھ عرصے میں دیکھیں گے کہ آپ نے بچے کی مارننگ روٹین صحیح کر دی آپ دیکھیں گے اس کی پوری زندگی بہتر ہو جائے گی آپ نے اپنی روٹین صحیح کر لی مارننگ روٹین آپ کی پوری زندگی بہتر ہو جائے گی ان باتوں کو خیال لکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ